چلتے ہیں اپنے گیسٹ کے پاس ہمارے ساتھ میں ایکسپرٹ جڑ رہے ہیں خاص میمان ہمارے ساتھ میں جڑ رہے ہیں وشال واغ جی وشال واغ جی ہیڈ آف ریسرچ ہے بنانزا پورٹ فولیو کے اور ان کی مارکٹ پر پکڑ بہت مضبوط ہے بہت بڑا نام ہے دگج ہیں دیش کے جو کی بہت سارے چینلز پہ اور بہت سارے اگواروں میں آپ کو ان کے لکھ ہوئی جو انالیسز ہے ان کے لکھے ہوئے بہت سارے ریپورٹس اور وہ سارے چیزیں مل جائیں گی تو وشال جی ہمارے لئے سمیں نکالتے ہیں ہمارے لئے بڑا سو بھاگیا ہے اور ان کا سمیں بلکل بھی بیسٹ نہیں کریں گے وشال جی بہت سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے آہ تھانکیو علی تھانکیو سر سب مشال سا سب سے پہلے تو مارکٹ کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم نے آج دونوں چیزیں آتی ہوئی دیکھی ہیں ایک دو سا اوپ پوائنٹ کے قریب گراوٹ اور پھر واپس سو پوائنٹ سے اوپر کی ریکاوری کیا لگتا ہے کہ یہ کیا کرن رہے اور آگے کیسے دیکھتے ہیں تھزدے کو آپ کے شو میں میں آیا تھا وہ ٹائم پر میں نے یہ چیز بولا تھا کہ جو ہم لوگوں نے دیکھا وہ ایک جسٹ ایک ٹرائل ہے اور ایسے بہت سارے دین آگے آنے والے دینوں میں ہم لوگ دیکھنے کو ملیں گے جہاں سے اوپر کے لیویل پہ ایک اچھا خاصا سیل آف ہم لوگ دیکھیں گے ٹاپ سپسیسیٹ تو یہ جو دور ہے میرے ہی ساپ سے کہیں نا کہ ہی پورٹفولیو جو لانگ ٹم پورٹفولیوز ہے اس میں ایک پوپٹ بوکنگ کر کے میچے میں وہی سٹاک میں ری انٹری کرنے کا دور ہے تو ہی وہ سٹاک میں رہا جائے نہیں تو میری ساپ سے تھوڑا بہت پروفیٹ بوکنگ کر کے مارکٹ کو تھوڑے دینوں کے لیے ویٹ کر کے نیچے میں واپس ری انٹری کا پوزیشن بننا چاہیے یہ ایک ویزن بنتے جا رہا ہے ڈوسرا ہم لوگوں نے بینکنگ سٹاک میں سیل آف دیکھا ہوا ہے ادانی تو ٹھیک ہے ادانی کا نیوز بیس چل رہا ہے باقی جو ہم لوگ بینکنگ سٹاک میں بھی دیکھ رہے ہیں تو پنٹینیوزی ہم لوگ سیل آف دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی چیز اپنے کو نوٹیس کرنا چاہیے کہ بینکنگ بیلکل بھی پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا لازت پندرہ بیس دینوں میں اور ابھی جو سپلائے آ رہا ہے اس میں وہ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے تو موشت پاہب لیے آگے آنے والے دینوں میں فنانشیل جو بھی رہیں گے وہ زیادہ بلیڈ کر سکتے ہیں تو ایٹلیس فنانشیل سے باہر آناتے بھی یہ تھوڑا بہت مارکٹ کا اوور میں مجھے لگتا ہے جی تو یہ ویو ہے وشال سرکہ کہہ رہے ہیں کہ بینکنگ سیکٹر میں زیادہ کوشیس ہو جائیے کیونکہ وہاں وہ نیچے کی طرف لیڈ کر رہا ہے اور باقی مارکٹ بھی ساتھ ساتھ چھوٹا چھوٹا کریکشن دکھا سکتا ہے تو ری سٹریکچرنگ کا ٹائم ہے پروفٹ بک کرنے کا ٹائم ہے اگر اب کسی سٹاک پہ بہت اوور بولش نہیں ہے کچھ فنڈمنٹلز اور کچھ اور ریزنز کے چلتے تو خوشش یہ کریں کہ جو آپ کا منافع ہے اس کو تھوڑا تھوڑا بک کر کے سائیڈ میں بیٹھئے پھر موقع آئے گا پھر انٹر کر چاہیے گا تو یہ اوورال یہ رائے آتی ہو مشال سر کی مشال سر کی آج کوئی سٹاک ہمارے درشکوں کے لئے آپ لے کر کے آئیں ہم لوگ آج مور اور لیس کال رائٹنگ میں زیادہ بیٹھے ہو رہے ہیں اور ہم لوگ دیکھ رہے کہ اوپر کا جو بارڈر ہے وہ لیمیٹڈ ہے ایسے موسم میں دیویز لیب ایک اچھا رائٹنگ کے لئے اوپسن لگ رہا ہے 4400 کی جو کال ہے وہ 83-84 روپی کل رہی ہے یہاں پہ 4400 کی کال رائٹ کی جا سکتی ہے اوپر میں سٹاپ لوس 95 کا رہے گا نیچے میں میرے حساب سے 60 تک کے لیول آ سکتے ہیں اس میں اس کے بعد میٹل سٹاک میں بھی ہم لوگ پروفیٹ بوکنگ کی سلاہ دے رہے ہیں موسیقی بھی میٹل ری ویزیٹ یا ریٹریسمنٹ جو بھی ہے وہ کر رہے ہیں میٹل سٹاک میں بھی ہم لوگ کو ستسو پکلی نکلنا چاہیے ٹاٹا سٹیل کو چندال سٹیل ہو یا چاہے دبلی سٹیل ہو کیون ہندال کو اس میں تھوڑا بہت پروفیٹ بوکنگ یہ لیول پر کرنا چاہیے میرے حساب سے بہت ہائی بارڈ زون میں ہیں اور جتنے سارے نیوز آنے سے ابھی وہ پروفیٹ بوکنگ کا دور آج نہیں تو آنے والے دنوں میں آئے گا تو جہاں پہ بھی ٹاٹا سٹیل لاغ میں کھڑے ہے وہاں پہ بوکنگ کرنا چاہیے میٹل میں سے نکلنا چاہیے ٹھوڑے ٹھوڑے پروفیٹ جاہاں بھی ہے بوک کر کے نکلنا چاہیے چھوٹ میں ابھی تو ہم لوگ ہیں دیویز لیاب ایک ہی سالہ ہے اور انفو سے سم لوگوں نے سو بھی شوٹ کروایا تھا بوک کر لیا جائے اور یا شوٹ پوزیشنز بنا رہے ہیں کتنی بنا رہے ہیں یا ابھی بہت کم بہت سیلیکٹیب بنا لے میرے حساب سے یہ شوٹ کا دور ابھی تک آیا نہیں میرے حساب سے this is a long unwinding ابھی ایک پروفیٹ بوکنگ کا ہی دور ہے specifically آج مارکٹ کو نیوز بیس بھی مل گیا ہے تو وہ نیوز بیس بھی بن سکتا ہے میجر جو سیکنڈ لارجس بزنس اس میں آدھانی گروپ میں کچھ نہ کچھ آ رہا ہے تو دیفنیٹلی دعا دیکھ رہا ہے تو آگ کئی نہ کئی تو لگی ہوگی چھوٹ ایسنا سیلپل موجیک چیز آپ سے پروفیٹ بوکنگ سوڑے بہت کر لینے چاہیے ٹھیک ہے اور دوسرا جیسے ہم نے کل بھی بات کیا آپ سے پچھلے تھجزے کو بھی بات کیا تھا مڈھ کے آپ پرینز ہی چلو ہو چکنا تھا مڈھ کے آپ سمال کیاپ جو آنے بہنے سٹاکس ہے وہ بھی چلنے چلو ہو گیا ہے تو ہم لوگ نے بہت سارے سٹاک ایسے دیکھے کہ جو اپر سرکیٹ اپر سرکیٹ یہ چل رہے تو چینہ کئی وہاں سے نکلنے کا بھی آ گیا ہے ٹھیک ہے کل ملا کر کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت کوشش رہنا ہوگا اور جتنا ہو سکے پروفیٹ بک کر کے اور سائیڈ میں بیٹھیں اور جب تھوڑا سا سیٹل ڈاؤن ہو جائے مارکٹ تب اترہیں ٹھیک ہے رہا ہوں بیرہ بیرہ سر کچھ ایک سوال لے لیں ہاں جی سر ایک سلوشنہ جی کا سوال ہے مری کو پہ پوچھ رہی ہیں کیا اس میں ایکزٹ کر جانا چاہیے مری کو مور آلیس دیفنسیو میں آتا ہے ہم لوگ سبھی بھی چیک کر لیتے ہیں ان کا شید ایبریج پرائز چاہید چار سو بیس کا سکتا ہے definitely profit booking یہاں پہ کیا جا سکتا ہے اور re-entry کے لیے واپس 450 460 کے لیول سا اگر ملتا ہے تو re-entry کے لیے اچھا level رہے گا یہاں یہ لیول پہ profit booking کیا جا سکتا ہے چیک یہاں پہ profit booking کر لیجے واپس چار سو ساٹ اور اس پاس جب واپس نیچے آ جاتا تو پھر پھر سی اینٹر کر سکتا ہے سار ایک دینے شرما جی کا سوال ہے شیلی انجینیرنگ پہ can you spell شیلی شیلی انجینیرنگ ان پلاسٹکس لیمیٹیڈ 1554 روپے کا ابھی بھاو ہے اور آج قریب 10% کی گرابٹ ہے بی ای سی آئی 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 پوچھ رہا ہے کیا چھے میں انہیں لیا جا سکتا ان لیولز پہ مجھے آپ کا چارٹ دیکھنا پڑے گا شاید میرے ادھر نہیں آ رہا آئی آئی سر جی اس کو ڈیلی چارٹ تنور کیجئے گا آئی 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 میرے حساب سے یہ بہت اچھی ریلی آل ریڈی کر چکا ہے کئی نا کئی آئی 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 سمجھے سمسلا لے لیں گے لیکن فیلحال انٹری کرنے کا نئی انٹری کا تو بلکل بھی اس میں موقع نہیں سر راکیش پوکر جی کا ایک سوال ہے کوچن شپیارڈ پہ کوچن شپیارڈ 420 جی 421 آئی 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 بنی ہوئی ہے میرے حساب س اس میں ایک hold کیا جا سکتا ہے نئے entry کے لیے 300 303 370 کے جو levels ہے وہ اچھے رہیں گے آئی 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 گیبریل انڈیا دیکھ سکتے ہیں 125 جی گیبریل انڈیا سائیڈ ویس سسٹین کر رہا ہے پروفیٹ بکنگ کا دور گیبریل میں بھی بنتا دیکھ رہا ہے اگر گیبریل انڈیا آج کا لو توڑ دے تو پھر ایک اچھا کاسا سیل اوپس میں آئے گا جہاں پہ یہ سٹو روپے کا ریٹ واپس ایک کا ٹیسٹ کر سکتا ہے جہاں پہ اس کا میجر ڈیمانڈ زون ہے وہاں پہ ایک بار یہ واپس آ سکتا ہے ٹھیک ہے اگر یہ ایک سو تیس اور اس کے نیچے جاتا ہے تو سو روپے تک بھی جا سکتا ہے تو اس لئے اس میں انٹری کا تو بالکل بھی سمیں نہیں لانگ ٹرم کے لئے اس میں کیا کہہ رہے ہیں سر ان کے پاس خرید ہے ایک سو باتیس کی خرید ہے کیا کرنا چاہیے ان کو خرید ہے تو ایک سو تیس روپے کا سٹاپ لس لگا کے ہولڈ کرنا چاہیے ایک سو تیس 123 کے نیچے کا کلوزنگ آتا ہے تو پھر exit کرنا بیٹر رہے گا کیونکہ انگیچے میں یہ سٹاک اگر سو روپے کے آج بجو آئے گا تو وہاں سے واپس پیس ٹکا چلنے کے لئے تھوڑا ٹائم جائے گا تو جو opportunity loss ہے وہ میرے حساب سے بڑا رہے گا اوپر کے لیویل پہ یہ کہاں تک جا سکتا ہے یہ سوال آیا ہوا ہے تو اوپر کے لیویل کا کملو نہیں نا کہ 161,70 کا اس میں ٹارگٹ دیکھ سکتا ہے بٹ اس میں تین یا چار کارٹر بھی اس میں ٹائم جا سکتا ہے ٹارگٹس تھوڑا دور ہیں سمیت لنبا لگے گا تو اگر آپ لینا لیکن یہ لیویل ساتھ لیو سار ایک سوال ہے ڈینیش شرمہ جی کا کیا کرنٹ لیویل پہ انٹری کری جا سکتی ہے ڈی بیکس ہاں ڈی بی آئی ایکس ڈی بیکس کیش ڈی بیکس پور ایکس ہے 2020 ہاں کمپنی ڈی بیکس کیش ہے کوڈ ڈی بیکس پور ایکس ہے ابھی جو پیٹنز دیکھ رہا ہے بیکس کیش ہے مجھے اور بڑی کینڈل کو بیکلی ویسے اس پر ٹرسمنٹ چل رہی ہے تو یہ سٹاک 5.50 تک نیچے میں آ سکتا ہے وہ ایک لیویل بنے گا جہاں پہ ایک بрейکاوٹ تھا تو یہ ایک بیکس پر پہ 5.50 کے لیویل تیس کر سکتا ہے وہ لیویل پہ ایڈیشنل بائک کیا جا سکتا ہے ایسا سینیریو دیکھ رہا ہے جو بھی لاؤنگ ٹم ہولڈ کرنا چاہتے ہیں وہ پائی پورٹی کا سٹاپ لوس لگا کے ہولڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نئی انٹری کا بھی آپ نہیں کہنا ہے کہ یہ لیول نئی انٹری پائی پٹی کے آجو بھائی پٹی کا آجو ٹھیک ہے سا کول انڈیا پہ آپ کی رائے ابھی شیخ جی جاننا چاہتے ہیں لیکن بہت ہی شورٹ ٹم یا انٹراد ہے کول انڈیا ریزلٹ پروسپیکٹیو سے اسے اس نظری سے سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا نتیجوں کے اس پر کھلا جا سکتا ہے میرے حساب سے نہیں کھلنا چاہیے ریزلٹ کے پروسپیکٹیو سے اگر کھلنا چاہ رہے ہیں تو اس کا اوپری لیول جو ہے ون سکسٹی نائن کا ریزسٹنس رہے گا آج کے ڈے کے لیے ون سکسٹی پائی ون سکسٹی پائی کا آجو بھجو ریزسٹنس ہے اور نیچے میں جو میجر سپورٹ زون جو ہے وہ بہت نیچے ہے میجر سپورٹ زون جو ہے آج کے سوری آج کے دن کے لیے ون سکسٹی سکس کا ریزسٹنس رہے گا لیکن یہ وہ لیول تک تب ہی جا پائے گا جب یہ ون سکسٹی ون کے اوپر سسٹینڈ کرے جس کو چانس ابھی کم لگ رہے ہیں اور نیچے میں اگر ون سکسٹی سیون کٹ کرے گا تو نیچے میں ون پیپٹی پور تک کے لیول سوپن ہیں انٹر ڈے کے حساب پر جی یہ لیول ہے انٹر ڈے میں ہی سر ایک اور سوال ہے بھیل پہ بھی اچھیل پہ نتیجے خراب آئے ہیں اور شاید اس کے چلتے لوگ اس کو وچ کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں بھیل پہ ہم لوگ دیفنیٹلی بولیش ہے کیونکہ ایک بڑا اس میں جو میں آپ کے بھی شوپے دو تین بار کھول چکا ہوں پورا نہیں جب آپ کے اینکر تھے تو بھیل یا پی ایر سو کا سوک جو بھی ہے وہ دت سال کے ایک کنسول اڈیشن سے باہر ہی کل رہے ہیں تو ان کے بیٹ ایک زیل پہ بھی کئی نہ کہیں یہ نیچے میں بائی ہی بنے گا سیل بنے گا نہیں اور یہ بائینگ کا جو لیول ہے انٹر ڈے کے حساب سے اگر بات کر رہے ہیں تو انٹر ڈے میں آج کے ڈیٹ میں کوئی ٹریڈ نہیں بن رہا ہے انٹر ڈے میں یہ بہت لوہر لیول پہ چل رہے ہیں گیارہ ٹکے ڈاؤن میں چل رہے ہیں یہاں سے 64 کے لیول سے ایک بار ریکھنے کو مل سکتے ہیں انٹر ڈے میں آج کے 64 کے نیچے کا تینک آتا ہے تو یہ 58-57 کے لیے اوپن ہو جائیں گے لیکن لانگ کم بائی کے لیے ہم لوگ یہ سٹاک دیکھ رہے ہیں جو میرا بائینگ ایریہ ہوگا لانگ کم کے لیے وہ ہے 49 سے لیکے 45 کے بیچ میں اگر یہ مجھے بائی کے لیے ملتا ہے تو ہم لوگ اس میں لانگ کم کے لیے بائی کرنیاں پسند کریں گے ٹھیک ہے یہ رہی آتی ہوئی لانگ کم کے لیے لیکن اس میں بولیش ہی ہیں مرشال جی یہ کہہ رہے ہیں سب بس چلتے جلتے ایک آخری سوال تاٹا پاور پہ دیکھ لیجائے موسیقی موسیقی بہت بہت اچھی جگہ سے آج یہ سپورٹ لے کے گھومہ ہوا ہے اوپر میں واپس ایک بار کے لیے ون تھٹی تک کے ٹارگیٹ اس میں آ سکتا ہے اچھے میں آج کا لوگ ہے جو سٹاپ لوس رہنا چاہیے اگر آج کا لوگ کٹتا ہے تو ریپنیٹلی ایکزٹ لینا چاہیے یہ رائے تھے وشال جی کی الگ الگ شیئرز پہ اور اوورال بیو اوورال سٹرٹیجی یہ ہے کہ کوشیئس رہیں اور پروفٹ بک کرتے چلیں صحیح کہ رہا ہوں سر برابر ہے ابھی تک شورٹ کا کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے لیکن دیفنیٹلی یہ لیل پہ پروفٹ بک کرنے چاہیے شورٹ کا نظریہ نہیں ہے لیکن پروفٹ بک کر لیجئے اور یہ بھائی جو ہم صبح بھی بات کر رہے تھے کہ یہ ایسا مارکٹ ہے جس میں کہ اب اسی پرسنٹ نبی پرسنٹ لوگوں کے لیے بینا محنت کرے اور اس طریقے سے پیسے کمانے کا موقع نہیں ہے تو وہ اب مت پریشان ہوئے اور رسک مت لیجئے کیونکہ یہ رسکی ہے اب یہ کیول بہت ایکسپرٹس اور بہت لوگوں کے لیے جو بہت چھوٹا چھوٹا کام کر سکتے ہیں بہت جلدی جلدی کام کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں جو ابھی تک جو ایک بڑا ٹرینڈ تھا وہ تھوڑا سا سوستائے گا آپ بھی سوستائیے پروفٹ بک کریے اور پھر بعد موقع آئیں گے پھر شروع کریں گے آگے پروفٹ بک لینا شروع کریں گے نئی کال سے ہیں تینکیو سو مچ مشال صاحب ہمیں ساتھ میں جھوڑنے کے لئے اور یہ رائے ریکٹ میں کے لئے تینکیو ساتھ تینکیو ساتھ